جی تو دوستو آپ اپنے موٹرو بائیک کی کلچ کی ایجسمنٹ کرا کرا کے تھگ گئے ہیں یا گیر لگا کے جیسے کلچ پریس ہوا ہوتا ہے موٹرو بائیک چلنا شروع ہو جائے تو آپ یہ میتھڈ کریں جو کہ میں ابھی ویڈیو میں بتانے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹپیک ہے چینہ سیونٹی موٹرو بائیک کے اور ہونڈا سیڈی سیونٹی موٹرو بائیک کی کٹیگری کے کلچ کے متعلق ہے اور جب کلچ کمزور ہو جاتا ہے کلچ صحیح طریقے سے کام نہیں ہوتا اڈجسٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی کیبل کے چوڑیاں ہیں وہ بالکل لینڈ لگ جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہی چیز آپ سب دوستوں کے ساتھ چیئر کرنی ہے موٹرو بائیک کے کلچ کی اڈجسٹنگ بھی کرنی ہے اور اس کے اندر اڈجسٹنگ کا بھی رول ہوتا ہے اس کو بھی چیک کریں گے کیا چیز ریپلیس ہونے والی ہے کس طرح اڈجسٹنگ ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ ویڈیو چیئر کروں گا تو دوستو چلتے ہیں موٹرو بائیک کے پاس اور وہاں پہ جا کے انشاءاللہ اس کا مکمل پروسیس کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ایک عدد چینہ سیونٹی موٹرو بائیک ہے اور یہاں پہ ایک سیڈ کیس ہوتا ہے ٹکی ہوتی ہے جو کلچ کیس کے اندر لگی ہوتی ہے اس کے اندر اڈجسٹنگ بھی ہوتی ہے یہ کلچ آرم بھی ہوتا ہے اور پوری ڈیٹیل بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ کلچ کی اڈجسمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور کلچ کو پراپر طور پر یوز کیسے کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب دوستوں کو پہنے بریف کر سکوں اور سب سے پہلے ہم نے یہ دو سکریو کھولنے ہیں جو کہ ال کی سکریو ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد یہ سکریو اور ایک عدد یہ سکریو یہ ال کی بولڈگ بھی کہہ سکتے ہیں ال کی سکریو بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم نے کھولنا ہے اور کھول کے اس کی ہم نے جو ٹکی کیس ہے یہ ہم نے بیر نکال لینا ہے اچھا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کیس کھول لی ہے جی تو دوستو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ موٹرو بائیک کا کلچ آرم بھی ڈیمیج آ رہا ہے کلچ اڈجسٹر بھی کیونکہ ہم نے اس چیز کو کور کرنا ہے اور کلچ کی جو سیل ہوتی ہے اس کے مطالق بھی میں بتاؤں گا وہ بھی لیک ہے اور وہ بھی ہم نے ریپلیس کرنی ہے کس طرح ہوگا یہ پوری کے چیزیں ایک مرتبہ ہم نے اس کا کلچ کیبل نکال کے کلچ آرم بہر نکال لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو میں اگلی ڈیٹیل دوں گا یہ دوستو کلچ کیبل ہم نے نکال لینی ہے اور کلچ کیبل کو ہم نے مکمل کلچ آرم سے آزاد کر لینا ہے جی تو دوستو کلچ کیبل ہم نے کھول لی ہے اور کلچ کیبل کھول کے ہم نے کلچ کے جو نٹس ہیں ان کو ہم نے درمیان میں لے کے جانا ہے ٹیڑ کر دینا ہے تاکہ جتنی چوڑی نیچے بچنی چاہیے اتنی چوڑی اوپر بچنی چاہیے درمیان میں اس کو ہم نے رکھنا ہے ٹھیک ہوگئے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کلچ آرم کو ہم نے بہر نکالنا ہے اس کے اندر ایک ادد پن ہوتی ہے دوستو یہ پن لازمی لگی ہوتی ہے یہ پن لازمی لگانی چاہیے لیتو جس میں ہم کلچ پریس کریں گے کلچ آرم بہر نکل جائے گا اس کو ہم نے سیڑ بھی رکھنا ہے اور اب ہم نے کلچ آرم کو بہر نکال لینا ہے مکمل طور پر جی تو دوستو ہم نے کلچ آرم کو بہر نکال لی اور اس کا سپرنگ جو ہے یہ دیکھیں کلچ آرم اور یہ کلچ کا سپرنگ کلچ سپرنگ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو ہم نے سیڑ پر رکھنا ہے صاف کر کے ہم نے یہی لگانا ہے اچھا تو دوستو اب ہم نے اس کا کلچ ایڈجسٹر کھولنا ہے سکروٹ ڈریور کی مدد سے ہیمر کے ساتھ پنچ کریں گے تھوڑا سا اور ہم نے اس کو کھول لینا ہے جی تو دوستو یہ کلچ ایڈجسٹر ہو گیا اب اس کو بھی ہم سیڑ پر کریں گے اب ہم نے کلچ کی سیل نکال لی ہے چھوٹا سکروٹ ڈریور میرے پاس موجود ہے ایک سیڑ پر رکھنا ہے کلچ ہیمر اور سیل کے درمیان میں اس کو تھوڑی سی ہم نے ٹیک دینی ہے اور یہ سیل بہر آ جائے گی یہ دوستو سیل ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ فیس جو ہے بالکل اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد اگلی فٹنگ ہم اس کی سٹارٹ کریں گے جہاں پہ کلچ ہارم چلتا ہے وہ وہاں پہ بھی کپٹے کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد اب دوستو لازٹ ٹائم پہ ہم نے اس کی سیل نکال لی ہے اور سب سے پہلے اس کو فٹنگ میں سیل ہی لگے گی اور میرے پاس سیل کلچ آرم اینڈ کلچ لیفٹر یہ تین چیزیں ہیں بارہ اکی چار نمبر ہوتا ہے سیل کا اور کلچ آرم اور کلچ ایڈجسٹر یہ ٹوٹل کرون لی فان کے پروڈیکٹ میرے پاس ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی سندر سے سیل نکالنی ہے کیونکہ یہ دس سیلوں کی ایک ڈبی ہوتی ہے اکیلی اکیلی سیل نہیں ہوتی تو اس پہ جو نمبر منشن ہے وہ بھی میں سب دوستوں کو پہلے دکھاتا چلوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ اکی چار یہ سیل کا بیسیکلی نمبر ہے بارہ اکی چار اب ہم نے سیل کو فٹ کرنا ہے سب سے پہلے کلچ ہیمر کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک عدد پلک پانا ہے سولہ ایم ایم کا سیڈی سیونڈی کا وہ اوپر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہیمر کے ساتھ ہم نے اس کو پنچ کرنا ہے کیونکہ جو بیسیکلی لیکج ہوتی ہے ایک تو یہ ٹاپک گندہ کرتی ہے اور دوسرا آئل کام ہونے کی وجہ سے انجن کو بھی کافی سارا ایفیکٹ نقصان پہنچتے ہیں اب دوستو جو ہم نے فٹ کرنا ہے اس کا کلچ لیفٹ جو اڈجسٹر ہے کلچ اڈجسٹر ہم نے فٹ کرنا ہے اس کو ہم نے بہر نکالنا ہے یہ سی ارل ایف اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس چار چیزیں موجود ہوتی ہیں سپورٹ پٹی ہوتی ہے اڈجسٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا اڈجسٹر بنا ہوتا ہے کٹ بنا ہوتا ہے سکرو ڈریور کا وہ بھی ہے سب سے پہلے دوستو ہم نے جو اڈجسٹر ہے وہ اس کے اوپر فٹ کریں گے فٹ کرنے کے بعد دس امیم کا نٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے تمام چیزیں ہم اس نے چینڈ کر رہے ہیں کہ چکلیٹ کو زیادہ نقصان میں نہیں منفکر ہو جاؤں اور یہ ہم نے اس کو اڈجسٹنگ کرنا ہے اور یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور باقی رکھنے یہ اوپر سپورٹ پٹی ایسے سپورٹ پٹی رکھنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے جو بولڈ اس کے ساتھ پرانے والا نکالا ہے وہ رکھے ہم نے اس کو مکمل ٹیڈ کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ میں ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ سب چیزیں مکمل ریپلیس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلچ پلیٹس ہیں پریشر پلیٹس ہیں ان کو کوئی افیکٹ نہ پڑے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ اس کے لیے مکمل سیڈ کھول کے باکس بیر نکال کے کافی سارا اس کے اوپر ٹیم لگتا ہے اور کافی سارے انویسٹ ہوتی ہے جو کہ ہم نے کرنی پڑتی ہے اسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے جو یہ پارٹس ہیں کلچ آرم ایڈجسٹر یہ ہم اس کے چینج کر دیں تاکہ اندر والے جو سرکیٹ ہے وہ بالکلی پرفیکٹ رہے اچھا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا کلچ آرم فیٹ کرنا ہے کلچ آرم پہ یہ دو پلاسٹک کے کوٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے دئے گئے ہیں کہ کلچ کیس کے اندر کٹ نہ لگے کلچ کیس کو کلچ آرم نقصان نہ پہنچا ہے جو اس کے اندر بش لگا ہوتا ہے اس بش کے اندر پلین آئے اس کی وجہ سے کلچ کی ایڈجسمنٹ بالکلی اوٹ ہو جاتی ہے جب تک اس کا بش نہ لگوائیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑی سی گریس لگانی ہے چکنا کرنے کے لیے چکناٹ اس کے اندر ہوگی تو یہ ورکنگ جو ہے یہ زبردست کرے گا کلچ آرم آٹو پہ واپس جائے گا جب ہم کلچ چھوڑیں گے تو یہ آٹومیٹک واپس ریٹن ہوگا اچھا اب ہم نے دوستو اس کا جو سپرنگ ہے وہ فیٹ کرنا ہے اب سپرنگ کیسے فیٹ کیا جاتا ہے کلچ آرم کچھ اس طرح ہوتا ہے دوستو اب ہم نے یہاں پہ یہ سپرنگ رکھنا ہے اس طرح اور اب ہم نے اس کو فیٹ کر دینا ہے اور سپرنگ کا ایک جو کٹ ہوتا ہے وہ کلچ ٹاپے کے اوپر ہول ہوتا ہے وہاں پہ بٹھائیں گے وہ بیٹھ چکا ہے اب ہم اس کی پن لگائیں گے جو ہم نے اس کی پن نکالی تھی پن لگی ہے اب کلچ آرم کو ہم چیک کرتے ہیں کلچ آرم بلکو پرفیٹ کام کر رہا ہے اب ہم کلچ آرم کے اندر کلچ کیبل کو اچھے طریقے سے فیٹ کریں گے یہ فیٹ ہو گئے اب دوستو ہم اس کو مکمل طور پر فیٹ کر دیں گے اور ورک چیک کرتے ہیں ورک بلکو اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم کک کو دیکھتے ہیں تو کک یہاں پہ لوس ہے کلچ کیبل سے ہم نے اس کو لوس کرنا ہے نیچے ہو گئے ابھی بھی ہے ابھی کیا کرنا ہے دوستو جو مین جس ٹاپک کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی ہے کلچ کی ایڈجیسٹمنٹ ہم یہ جو ہم نے سکرو لگایا تھا اس کے اندر ایڈجیسٹر لگایا تھا وہ ایڈجیسٹر ہم اس کا کھولیں گے تاکہ جو کلچ ہے وہ بلکو ہی ایزی ہو جائے اور کک سلپ کرنا ختم ہو جائے اب یہ کک بلکو ہی پرفیکٹ کام کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو لاک کرنا ہے اس کو بلکو ہی ٹیٹ کر دینا ہے دس امیم کے نٹ کو جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ تھوڑا ٹیک راڈ رکھے ہم اس کو پنچ کریں گے تاکہ یہ مکمل طور پہ بیٹ جائے پٹی آگے پیچھے مومنٹ نہ کریں اب یہاں پہ بلکو پرفیکٹ ہے دوستو اب کلچ کی کیبل کوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پلے جو ہے یہ ایکسٹر پلے ہوتی ہے یہ لازمی ہونی چاہیے ہلکا سن نٹ ہم اس کا ٹیٹ کریں گے تاکہ مکمل طور پہ یہ ٹیٹ ہو جائے اب ہم اس کا سیڈ کیس لگائیں گے دوستو یہ سیڈ ٹیکی یہاں پہ بلکل بیلنس برابر رکھیں ہم نے جو الکی بولڈ کھولیں الکی بولڈ ہم یہاں پہ فٹ کر دیں گے یہ دوستو مکمل ٹیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہاں پہ ہم نے اس کا پلک کیپ بہر سے لگا ہوتا ہے ہم نے اندر کیا تھا آپ دوستوں کے لیے کہ بھی آپ دوست جو ہیں وہ بلکل اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکیں مہینہ کر سکیں اب ہم موٹر بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے کلچ پریس کر کے گیر لگا کے کلچ کی ایڈجسمنٹ کیبل سے ایڈجسپ چیک کرتے ہیں نیچے سے تو کر چکے ہیں اب ہم اوپر سے چیک کریں گے کہ یہاں پہ کہاں پہ کلچ کام کر رہے درمیان میں کام کرنا چاہیے بیس اینڈ چالیس ایم ایم کی پلے ہونی چاہیے تب جا کے یہ موٹر بائی کا کلچ ایڈجسٹ ہوتا ہے اب موٹر بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اب اس کی کلچ کی ایڈجسمنٹ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں گیر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ ایڈجسٹن کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوستو موٹر بائی سلو ارپی ایم پہ میں نے ایکسیلیٹر چھوڑ دی ہے جسٹ گیر لگاؤں گا تو یہاں پہ کلچ جو ہے ہم نے پریس کیا ہوا ہے اور اس کے کلچ لیور کو ہم جیسے جیسے چھوڑتے جائیں گے موٹر بائی ہمیں انڈیکیشن دے گا کہ میں چلنا شروع ہو جائے گا رن ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ کلچ کی جو ایڈجسمنٹ ہے تھوڑی سی اوٹ ہے یہاں پہ میں کلچ کی ایڈجسمنٹ کروں گا آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کیونکہ وہ نزدیک کام کر رہا تھا اور کلچ کے نٹ کو ہم نے تقریبا تھوڑا سا ٹیٹ کر دینا ہے بس تھوڑا سا نٹ ٹیٹ کر لیا اب ہم کلچ جو لیور ہے وہ ہمیں بتا رہے گے ایڈجسمنٹ جو ہے وہ بالکل اوکے ہو گئے اب ہم یہاں پہ گیر لگائیں گے اور کلچ کے لیور کو ہم ریلیس کریں گے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ موٹر بائیک رن ہو رہا ہے یہاں پہ موٹر بائیک رن ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو درمیان ہے وہ بالکل کلچ لیور درمیان میں آ گیا ہے اور یہاں پہ بیس اور چالیس کی جو ایم ایم کی پلے ہوتی ہے بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہے موٹر بائیک کو بند کریں گے اور یہاں پہ میں باقی سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کلچ کی جو بیسیکلی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے کلچ آرم میں مسئلہ ہے تبدیل کر دیں کلچ ایڈجسٹر کے اندر ایشو ہے تبدیل کر دیں نو پرابلم اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں چینج کریں گے تو آپ کے جو کلچ پلیٹ پریشور پلیٹ اور کلچ مکمل باکس ہے وہ کافی ساتھ تک بچت ہو جاتی ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے پیچھے ہم کافی سے نقصان کو بچا لیتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی انویسٹمنٹ نہ کریں تو بہت بڑے نقصان کا ہمیں خدشہ ہوتا ہے اور نقصان کو پے کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کے اقتدام کرتا ہوں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک اینڈ پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے